تو بھئی پہنچ گئے ججر اور راہل داندلان اس سمیں تیاری کروا رہے ہیں آپ کے سامنے اور جہاں سے سپاٹے کا سمراج ہے شروع ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہے اور یہ بچے آپ کسے نظر آ رہے ہوں گے اور راہل کس طریقے سے ان کی تیاری کروا رہتے ہیں ان سے باتشیت کریں گے اور ابھی دیکھے گا سمیں کتنا ہوا ہے اور پورے جو نئے نئے بچے ہیں وہ یہاں سپاٹے لگاتے ہوئے اور اس سمیں راہل پورے مگن ہے ان سے باتشیت بھی کریں گے یہ دیکھئے پورا جور لگواتے ہوئے تو راہل باتشیت کریں گے بھائی ایک بار رامنا بھائی کسے ٹھیک ٹھیک بھائی آپ بتاؤ بھائی ہاں 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 تھوڑا ہیس بھائی ناڑ میں نتکنگی جنگ آ دے دے بھائی بیس اوڑے نا جوڑے نا جوڑے نا جوڑے بھائی ٹھیک ہے ہاں چل بھائی چلے چلو لگو رہے بھائی اور کس طرح کی تیاری کتنے بچے کھلتے ہیں بھائی یہ دیکھ لے جتنے سارے اپنے گام کے دکھا دے بھائی دکھا بھائی اور پرینے ناڑ لگ رہے دیکھیں چھوٹے چھوٹے نہیں چھوٹے نہیں چھوٹے نہیں چھوٹے نہیں چھوٹے نہیں تو بھائی 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 بنا روٹ پاڑے در تی پاڑ سا پاڑے نا لگ رہے جب مارنے در تی پاڑ سا پاڑے دا میرے بھائی اپنی ماں آگے آتھ کے روٹ پاڑنے پڑے ہیں بھائی دیا تے تو رہول جو یوز کرتے ہیں پاڑر یوز کرتے ہیں جی مو مجھ آتے ہیں ان کو کیا ہے بھائی دیکھ آپ پر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چا تے جتو اپنے بات کرتے اپنے کلچرگی گی دودھگی بات کرتے اپنے دور جو گیاں ہے ماں لگنا جو اپنے تجس چیز نکھات کا تیار ہویاں نو تو بوجھ کتنے سپاڑے بتا بھائی بھائی سپاڑے نو مالے ایج گروپ کے حسابت لا گیا رہا بھائی ایج گروپ کے حسابت گلتی کرنے لگ رہے ہیں اپنے چھوٹے پچ پچ چچ سال کے ساتھ چٹھٹ سالیے بڑھ کا دور ہے ازار ازار بارہ سو پندرہ سو دو دو جار سپاڑے مروان لگ رہے ہیں وہ ان دور گلت مروان لگ رہے ہیں بھائی کیونکہ ایج گروپ کے حسابت گلتی کرنے لگ رہے ہیں جو گر تم نے دیکھا ہوا نا بھائی بگگی میں جو گر جب آپ پر شروع میں بڑھ دن جوڑا پہلا اسنا پر لائے گرا اس میں پر اس نے پر چلائے گراں پیرا پار اس نے بجائے گراں جو پاچ سات اٹھ نو دس سال کے بڑھ کا ہے بے اس کرم میں لانے ہیں بجانے نہیں باجنگی امر آوگی جب بجائیوں نے میرے بھائی آگلتی منہ کریو جو بھائی چو ادا پندرہ سال کے بھائی ہیں عر پچیس سال تیگے ہیں جہاں سے سپاٹے کا سمراج سمراج جو ہے شروع ہوتا ہے وہ ہے راہل اور پوری ٹیم تیار ہے پورے گاؤں کے جو ساتھی ہیں وہ اس سمیں تیار ہے اور ان کا ایک کہنا کہ گی اور دودھ کے ساتھ پوری گنجائز ہوتی ہے یہ دیا ہے اس سے علاوہ کچھ باہر کا کھاتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو راہل یہ کب سے ہے سارا یہ تھا بھائی میرا جب تجنم ہویا میں تجب دیکھوں باب بھائی دیا تھا راہل ایک دم سے نکلیا بھائی بھائی یہ باب بھائی کا ڈنیا ہے میں نے پتہ راہل کا پتہ گندا نا نا ہم تاڑ میں نتاکت دے تمہاراں بھائی پر سمیں گڑی جو نشیب میں لکھ رہا تھا وہ مالک مار دور کرم کروان لاغ رہا اچھا راہل دے سیٹ آج جنگی دریہا پورے ریانہ میں کیوں نے گھوم ریا بھائی وہ بھی بھائی بڑی آبات چھے کہ دے موکہ میں لگا تیم آوگا تا بھوڑ بھی گھوم آئے بھائی بھائی جب پورے ریانہ میں مارے بھائی دیا تھا سپاٹے گھومن لاغرے راہل کس طریقے سے جو لوگ تیاری کریں مالے ان کو آپ کو دیکھ کر کے پورے ریانہ کے سب کا منہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں اس طریقے سے بھائی پروپر بڑی آتری کے تاپنے میں نت مارو ایک ڈیلی روٹین میں مطلب جو کر اپنا ڈیلی گا سونا نہیں ہے اور کھانا نہیں ہے اور نانا نہیں ہے نوے ڈیلی میلے بھائی پسین نہ بانا جب بھائی میں نتنا کرکا ہوگی جب تو کچھ کرکا دکھا ہوگا بھائی سے میں لاغ گا دس گیارہ سال کا بچہ یدی آپ کی طرز بچ چلنے لگ جائے اس نے کیا کیا کھانا ہے کیس طریقے سے تیاری کر رہی ہے بھائی دس گیارہ سال کا جو بڑک نہیں ہو ہے وہ کتی ٹھوڑ بیٹھا جتنا کھایا جانو اس تو اتنا کھاؤ اچھا جتنا اس تاب مدھ اس نے بیر آئی نہیں اس نے میرے بھائی بھائی کے تھکاؤ ٹھوڑ کے کچھ ہو ہے کیونکہ دیکھ ہم بھی سات آٹھ سال گے تھے پانچ سال گے تھے آج بھائی دہ ٹھائی سنتیس سال گے ہو رہے ہیں تو مہارا جو سات آٹھ سال گے جو ہم نے اپنا جیوان بیٹھا ہے وہ کوئی بھی بات یاد نہیں ہے وہ کشے گوی یاد نہ پاؤ اپنا بچپنگی آم نے کیوں کر بھیتا ہے کیوں کرنا بھیتا ہے تو جو یہ ایشی عمر ہویا اس میں بھائی اتنی نات سمجھوتی نا اور کچھ ہوتی تو اس نومینہ بھیرا ہوتا میرے بھائی چھریر تھک بھی گا کی ہوگا وہ چال لیے جاگا ہاں جو دس گیارہ سال گے بھائی ہیں جو میرا انمان دیکھ بھائی میں اپنے انمان تبتا سکو یہ بھی تو کہتے ہیں بھائی دیکھ بھائی یہ بھی ایک روڑ ہے وہ روڑ پہ جار گاڑی چال رہی ہیں ضروری تھوڑی نہ بھی ازار گاڑی یا ایکسیڈنٹ ہوگا وہ میں تو من مانے یار کوئی ایک دو گاڑی بیڑ بھی جا بھائی کرم کشمت کا روڑا ہے تو میرے بھائی سپاٹے سپوٹیا تھا کہ موانی پرون جو کرتا بھائی گیم گیا میں کوئی بھائی کوئی گوڑڈا کا ڈٹک جا تو وہ چیز ہوئی سکت سکا ہے نامنے بھائی تنے سالوں لیے من مانے کوئی اٹھ نو لاک توپر سپاٹے پیل دیوں گے مار تو بھائی درد ہویا نہیں پر لوگ آن دیکھ لوگ آگ مار دیکھ پر رال تو ایک کام تو کرے کہ تھوڑا دوسرے ڈسٹک آمیں بھی جا وہڑا جاؤ گا لوگ تنے دیکھیں گے وہ جا کروں گے آپ یہاں یہاں رہ جاتے ہو اب اتنا آپ بھی آئے مالے سو کلومیٹر دور آئے آپ جاؤ گا کسی ڈسٹک میں کسی ڈسٹیڈیم میں وہ ایک میسیج دے ہوگی بھائی اس طرح کیسے یہ چیز کرنی چاہیے جو بھی تو نہ بچے نکھرکاؤں گے بھائی ضروریو جو میسیج ہے جو ڈسٹک بھائی جا یو ہم کتی بھائی دیات ہے پل فلک کے سابت ہے چلاوانگے اب ہم تھوڑے بھائی میرے درد رہاڑ کرم ہے تو اس مارے آپ پر اتنی میند کرنے گے یہ بھائی ناہا جس دن ہو جاوائے اس دن مالک کی دیات اپنا ریاں ہم بھائیس جلے ہیں ہم دورہ کردے ہیں تو دیسٹ آرزن کو کیا میسیج ہے دیسٹ آرزن تے ایک نمبر گا بھائی ہے بھائی نو مان لے بھائی وہ تکتی نو مان لے دیسٹ ہی نیتنا بڑا دینا رہا ہے مطلب بھائی اس بھائی گا مان سممان ہم کتی فل فلک کرنا چاہوانا بھائی بھائی نایار گیرا گیرا رکوڈ بنا رہے پھر بھی بھائی دیا تکیشے پروڈیکٹ کمپنیاں تنا بھیکیا چھوٹی بات نہ ہوتی بھائی اتنا کرم کرنا بھائی پانچ کروڑ ملے دے پر میرے بھائی سوچکا دیکھ جائے تیرہ ای رکوڈ بن جیا کوئی ماں لکھی دیا تھا تو تیر دورہ میرے بھائی میڈیا بھی آجائی کمپنی بھی آجائیں سب کے ماں ہوگا سب تیر تنو دکھاؤں گے تو اس نے دکھا اس نے دکھا من یو کھاک مارے تو اس بھائی نت میرے بھائی جو کھاک مارے راہول کب چلے گا راہول کب ماں کے چورمے کھا دیسیگی کھا اپنی کھان کی چیزیں گر کی ان کا پرچار پرسار کب کرے گا راہول بھائی ہم تیبی بھائی نسے میں چلے گے نا دنیا ہم تیبی بھیکرن لگ رہے ہیں بھائی یار نسا کرو تو میں نتکا کرو گیدو دگا کرو نسا کرو تیست پھالتو کی نسا بھائی ہم تیبی پرچار کرن ہم چال رہے ہیں بھائی بھائی دے آتا مالک چلا رہے ہیں بھائی جب مالک نوچا ہوگا ہم گرگر چالنا تو ہم گرگر بھی چالنا ہے بھائی جب اس نے چاہیتا بھائی وہ بھی کام کرائیں تیرے ساتھیانے بھائی کوئی میسیج دے بھائی اللہ گی رو بھتاری تھوڑی چی کس گیلا بھائی اپنی کسی گیلنا لاغ بھائی دیکھ اونپر دیکھ بھائی یہاں پورے گاؤں کے جو ہے بچے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں اور پورا ایک ٹیم ورک ہے اور نہر کے اوپر بھی جو ہے وہ جاتے ہیں اور اپنے گاؤں کو آگے لے جانے کے لیے اپنے گاؤں کو اچھا ٹرانے کے لیے اس سمیں اپنے جو ہم اپنی گھر کی جو چیزیں کھاتے ہیں ناکی بجار کی ان سے راحل کا یہ میسیج ہے کہ ایک بچے کو بڑا اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس سے میں پوری تیاری کرواتے ہوئے راحل ناندلان اور بڑا ایک اچھا میسیج یہاں اور کیا سبھی کے لیے راحل ایک میسیج چھوڑو گے کیونکہ دیکھو آپ کو دیکھ کر کے سبھی کا یہ من ہے کہ راحل کے جیسے بڑے بھائی میرا میسیج یو ہے بھائی آتا ہے جن بھائی آگا نایے نو سابت کر کے دکھانا میرے بھائی جو اپنا کلچر نہیں ہے اس میں اتنی طاقت ہے جی شریر نے بنانتی لوگ لاکھوں کروڑو روپیے کھرچ نہیں کرے ہیں وہ شریر تم تھوڑا سمیں کھرچ کر کے اور اپنے گھر کا کھا گیا بی بناس کو بھائی دیا تھے اور راحل کئی بار جو ہے گی بھی دے کر کے آتے ہیں جو بچے اچھا کرتے ہیں تو یہ بھی پریقریہ راہل کے اچھی ہے لیکن صرف راہل کے ایک مانگ ہے کہ راہل ہر جگہ جائے وہاں ایک میسیج چھوڑے تاکہ لوگ راہل کے ساتھ کسی نے کسی ماتے ہم سے چھوڑے ہیں بھائی جرور ہے وہ میسیجی بھائی ہم نے دیتنا سکتے ہاں پر جب چلو ہو آئے جب بھائی دیات سے ہی تری آئے ہو آنگے کتھیا کھاڑ بھائی ڈالے ہو آئے بھائی تو یہ تھے ہمارے ساتھ راہل دادلان اور اس سمیں پوری جو ٹیم ہے وہ یہاں اپنی ایک سرائج کرتی نیرپ کب جائے کر راہل نیرپ ایب کا غیب چال پڑا ہی تری گلا جو سبیری آٹیم ہے وہ اپنا نیرپ کھاڑے گا ہاں تو راہل پڑے لکھے کتنا ہے بھائی نو مال لیے بھائی دیاتا سکولر شیپ آیا گرتی اور یانبورڈ مہ کبھی اور امڈو مہ کبھی ہاں کدے کوئی سا بھائی نو مال جا کھوئے ہاں ہاں سکولر شیپ ہے اور یانبورڈ دیا گرتی تو راہل یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں گاؤں کے ہیں تو کمپیٹیشنوں میں بھی لے کر کے جاتے ہو نہیں بات یہ کمپیٹیشن ہم نہ جان لگے ہیں پریبتہ من میں ہے سپاٹے والا کمپیٹیشن ہونا چاہیے اور بھائی میرے تدل میں اتنی ہے سپاٹے نا جکر یوگ دیوش نہیں ہے نوے سپاٹے نا ایک دیوش کے روپ میں ہے یوں آب آلکان اپنے دیشن ننو بتاؤں بھائی دیکھیا یہ کسی چیز ہے سپاٹے دیوش بھی بنایا جا بھائی راہل دکھانے کے پر اپنے سکس پیک ایٹ پیک کتنے بھی ہے اور بھائی راہل نے پوری میند کرکھی ہے یہ جو سریر آپ دیکھ رہے ہو یہ بوڈی آپ دیکھ رہے ہو یہ اپنے گھر کے کھانے کی ہے بھائی کسی طریقہ کو کوئی جو ہے بار کا اس کے دن میڈیشن پاوڈر وہ یوز نہیں ہے اور آپ کی رائے کیا ہے وہ آپ پتائیے گا آپ کی ماں کی بڑی آپ چرچہ کرتے رہتے ہو ماتا جی کے بارے میں تھوڑا بتائے مانے پڑے ہاں بیش اور تو اس تپالتو تکیے مرے بھائی اس نے جو مطلب کی جو اس نے کھوایا مرے بھائی مارتا وہ بب بھائی دیا تیس گاتھ میں لگیا بھائی اور کتیسہ لگیا مرے بھائی کتی نو مان لے جو بار کا سود داد من مان لگ بھی کونا بھائی نو مت مانیے بھائی سارا سبی کمکاتھ دیکھ رہکا ہے سارا کی تانڈ کے دیکھ رہکا مانے پڑے ہاں چٹنی روٹی ملگی رہی اوش میں جو سواد آیا نو بھائی کتے بھی نا آیا مرے بھائی او چٹنی روٹی ایمہ گنا سواد آیا بھائی بھائی رہول کی پوری ٹیم اور یہاں جو ہے رہول شامکو کترے میں جاتے ہیں آم آج یارا بھائی پاچ بجے شی پاچ بجے شی مہ پاچ جارو یہ جو کوی ہے رہول اس میں ٹیبل کا پانی کوی ہے نا تو بلٹا بلا پانی کو نا بھائی یہاں کتی کوی ہے پنے کوئی ٹیبل کا ماملا نا آدھ پتھنڈا بھائی پاوات ہاں یہ بھائی بھی سٹیم پتھنڈا چال رہا بھائی دیکھو بھائی پرانے کوی ہے آپ نے دیکھوں گی تو رہول کب سے کوی یہاں بھی جب تا یو کھاڑا آنا جب بتا کوی ہے بھائی پہلے پیتا جی بھائی کروا رہا تھے نا نا اپنے جو کرتا یہ لکھی پہلوان بھائی اپنے گام کے اپنے بڈے بھائی تھے گام کے نو مال لو تو یہاں بھائی یہ ناڑ یا شروعات کری تھی بھائی یہ نا یو جو اپنا جنبی ہے رہا ہاں یہ ساری جنب بزرنگ بھائی کا مندر جس کا جسا جی کرو سا سوددہ یوز کرلے اپنے جو بھائی ساری ڈالکے آؤں ہم کیوں کسی نناتا بھائی جس کا جس بڑا چالن نے جی کرو اس بڑا یہ رہول کی دیسی جم رہول ہاں دیسی جم دیسی جم تس پاٹے ہیں بھائی ہاں بھائی جو ہے تیاری کرتے ہیں اور یہ پورے گاؤں کو ایک طرفہ بلکل اچھی ایک پہل پر لے کر کے جاتے ہوئے اور اتنا بھی سارا سمانیوں مال لو جو آپ کے جو مارے بھائی ہیں بڑے بھائی جو مطلب کی ملک کی دیا تار میں نت کر کے کوئی بھائی سکس ہے سوگنو قریب ہے کوئی بھائی کیتے ہیں کوئی کیتے ہیں نوے جو قریب یو گروپ ہے نوے ایک گروپ تھا پورا بڑا بھائی سارے بھائی آگا مارتہ جو سینئر بھائی ہیں دس سال بارہ سال ہے ان بھائی نے جو سارا ماملہ جمعایا تھا اور ان بھائی نے جو گراؤنڈ گرونڈ یو کھاڑا کھوڑا سب کم بنایا تھا ان بھائی آگا یوٹ لے اور سباتے کا سمراج سمرات بھی کہے اور یہاں سمراجے بھی کہے یہ سمرات ہے بھائی اور یہ سمراجے ہے ہم نے بھی سوچا تھا دو چار بڑکوں کے دس بڑکوں میں یہاں تو کم سم بھی ساگڑوں کی سنکھیا میں ساٹھ ستر بچی تنہی رہا بھائی آجیں تیسیہ بھائی تو ضرور آجیں بھائی ایک گام میار دے گی تم نورملی بات سوچ کے دیکھو اب سارا گام تکے دنڈ مانیا سپاتے مانیا ہوگا گام میرے بھائی تھوڑے بھائیو ایرگنے چونے تیس چالیس پچاس بھائیو ایر میں نت مانی ہے کچھ بھائی تیس چالیس نوپر ڈنیو ایرہ تیس چالیس ساری ڈال کے کام کرنیو ایرہ جب بھائی گام نرام کار میرے بھائی وہ کائے نہیں وہ پیکے فلم میں بھلا کہ آپ نے رام کو دیکھا رام کو دیکھا آج یہ میرے بھائی دکھا دیں گام نرام کار آرہا دیکھ لیے ٹھیک ہے بھائی آگا یہ پر چار کرنے جو رام دیکھا بولا دیکھا نو دیکھا گام نرام کار آرہا بھائی نتنے دیکھا کون ہے گام تو گام نرام کار آرہا بھائی اچھی سوچ سندر ویچار راہول نے جس طریقے سے اپنے اکھاڑے کو یہاں جمعہ وقابل تاریف ہے اور اس کے علاوہ ہمارے کے انورود ہے کہ آپ اپنی موڈی کو پاوڈروں سے یا شہر کی جیچیوں سے یا جن سے نہیں بلکہ سپاٹے یا کشتی ہے اس سے بنائیں تو پرکرتک ہوگا اور مجبوطی بھی ملے گی بنے رہیے گا جوڑے رہیے گا ایک پر سارے گرام رام کر دی رہا ہو ٹھیک بھائی باب بھائی دیا تا سارے بھائی سڑتی کلام رام بھائی بول سنکر بھگوانے کی بنے رہیں اور یہ کوئی دکھا دو بھائی کوئی بڑی پرانی ہے اور کافی لمبے سمیں سے جو ہے یہاں ہے اور بلکل ٹھنڈا پانی وہ اس میں نہاتے ہیں